سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی نون ہسپیٹل کارنٹین میں باہر سے جو لوگ آئے تھے ڈیفرنٹ کنٹرز ان کو رکھا گیا تھا تو سیٹی میں جو بیسٹ اویلیبل ہوتلز ہیں ان میں رکھا گیا ہے باقی جب آپ بھی دیکھیں گے لوگ ڈارمیٹریز میں ہی ہوتے ہیں تو ہر ایک فسیلٹی یہاں پہ آویلیبل کی گئی ہے وہ کھانے کا ہو سینٹائز کرنے کا ہو یا میڈیکل چیک اپس کا ہو تو اس کے علاوہ جہاں تک ہسپیٹلز کا سوال ہے تو ہسپیٹلز میں جو بیسک فسیلٹی ہیں مجھے لگتا ہے سردہ کر میں جو ہیلتھ انفرسٹرکچر ہے کافی اچھا ہے وہ فسیلٹیز آویلیبل ہیں باٹھ ایمیجیٹلی جو پینک ریاکشن کالز اور سب ہو جاتا ہے اس پہ جو ہمارا جو میڈیکل ورک فورس ہے وہ بھی پریشر میں آتی ہے بہت سارے لوگوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی منہنڈلنگ کی جو انفرسٹرکچر ہے وہ بھی ڈیمیج کیا ہے وہاں پہ تو اس ٹائم سب کو کوپریٹ کرنے کے ضرورت ہے میڈیکل فیٹرلیٹی کے ساتھ جو ڈاکٹرز رہے ہیں فرانٹ لین ورکرز ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے ضرورت ہے وہ اپنا پروسیجر فالو کر رہے ہیں جس کو ہوم کارنٹین میں بیجنا ہے وہ بیجیں گے اس کے بعد جس کو سجیسٹ کرتے ہیں ہسپیٹل میں تو جو فیسلٹیز میں گیپ سے ان کو بریج کرنے کے ضرورت ہے اس کے لیے ہم سپورٹ ایکسٹینٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہسپیٹلز میں بہترین اپنی طرح سے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں تو میری ریکویسٹ سب سے یہ رہے گی کہ یہ کرائیسیز کا ٹائم ہے ایک ہیلتھ امرجنسی ہے اس میں کوپریٹ کرنے کے ضرورت ہے میڈیکل ٹیمز کے ساتھ میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ بڑا یہ آسان ہے کہنا کہ ہر ایک چیز کے لیے گورنمنٹ ناکام ہوگی شروع سے ڈے ون سے دیکھیں یہ اپیڈیمک ہے یہ ایک آفیسر یا ایک گروپ آف ڈاکٹرز یا ایک ہسپیٹل یا ایک آفیس جو منیج نہیں کر سکتا ہے جب ایک اپیڈیمک ہے اس میں جو ڈیفرنٹ ایڈوائزز اور اپیلز ٹائم ٹو ٹائم ایشو کرتے ہیں لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بتائیں دکھ کی بات ہے کہ بڑے پڑے لکھے لوگ اچھے سنجیدہ لوگ ٹریول ہسٹری چھپاتے ہیں کچھ لوگ جو پوزیٹیو بھی آئے ہیں لوکل ہسٹری انہوں نے بتائیے لیکن فورن ٹریول وہ کر کے آئے ہیں تو ڈے ون سے ہم یہی اپیل کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا جو ٹوئنٹی فور سیون کنٹرول ہوں میں اس میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو ٹریس کیا گیا ان کے ٹیلی فون لوکیشن سے ان کی فورن لوکیشن سے ان کے ایٹی ایم کے یوز سے ان کے پاسپورٹ سے ٹریول ہسٹری جو ائر لائن سے لے کے اور باقی جو لوگوں نے ان فارم کرنا شروع کیا تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو ٹریس کیا ہے آئیڈونڈ نو یہ ججمنٹ کون پاس کرتا ہے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ائر پورٹس پہ روڑس پہ کب سے لوگ ہمارے کھڑے تھے اور کب سے ڈاکٹرز نے وہاں پہ سکریننگ کی اور ہر ایک آدمی کو فارم دیا آپ کے سامنے ایسے سینکڑوں ایگزمپلز ہوں گی کہ جہاں فارم پہ لوگوں نے لکھا کہ وہ دلی سے یا بومبے سے آئے ہیں لیکن ان کے ٹیول ہسٹری دوسری کنٹریز کی جو افیکٹیڈ ہیں گورنمنٹ ہر ایک چیز کو ریڈریس کرنے کے لیے ہے اور ایک ویزیبل ٹارگٹ ہے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ناکام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو کلین چیٹ دے جانا کہ جو اپنی ٹیول ہسٹری لکھ کے غلط بتاتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ زیادتی ہے ہمارے ہیلٹھ ورکرز کے ساتھ میڈیکل میڈیکوز کے ساتھ اور فرنٹ لائن فیلڈ ورکرز اور فیلڈ ایڈمنسٹیشن جو اس پر 247 کام کر رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اس میں سب کو مل جن کے کام کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ ٹائم نہیں ایک روٹین کا کہ بلیم گیم کی جائے کہ بھی ڈاکٹر ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے ائرپورٹ پر سکرننگ ٹھیک نہیں ہوئی اس آدمی نے جان کے نہیں بتایا ہے فلاں ہے تو سب کو اس طرح اکٹھے فوکس اٹنشن لکے کام کرنے کی ضرورت ہے ایز ایک ٹیم جو ہم بلیم گیم میں ٹائم گیسٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ہمیں مہنگا پڑھ سکتا ہے دو چیزیں میں کہوں گا بیسٹ بڑا سٹرونگ ہے دو چیزوں میں کہوں گا کہ ایک تو ون فورٹی فور ان پلیس ہے جہاں بھی ایسا کوئی کیس آتا ہے وہاں کاروائی کریں بہت سارے لوگ ایجیٹیٹ پہ کرتے ہیں جی ایف آئی ایر کیوں ہوئی یہ اپنے کاروائی کیوں کی ساتھ ہی ساتھ آپ ہی سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ بہار کیوں آگے ہیں ڈاکٹر ٹھیک جو میڈیا میں بھی ہے اس کو بھی ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے تو پہلی چیز تو یہی ہے ایڈوائزری ہم نے دے دی کہ گھر سے کوئی بہار نہ آئے اس کے بعد جہاں جہاں ون فورٹی فور کی ویلیشن ہوتی ہے ون ایٹی ایٹ آئی پی سی میں پروسیڈ کیا جائے گا